جی اسلام علیکم میں ہوں عویس سلیم اور میرے ساتھ اسلام آباد سے ہیں جعوید الرحمان اور ہمارے خاص مہمان لاہور سے ہمیں آج جوائن کر رہے ہیں تاہر ملک صاحب سینئر صاحبی ہیں اینکر ہیں آپ آج کل ان کے تفسرے جی این این پر دیکھتے رہتے ہیں ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے جعوید صاحب آپ کا بھی شکریہ تو جعوید صاحب ملک صاحب سے میں شروع کرتا ہوں کیونکہ ایکشن لاہور میں ہو رہا ہے عمران خان صاحب لاہور میں ہیں وہ روز نئی نئی خبریں بنا رہے ہیں ملک صاحب آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کی خبریں چل رہی ہیں ان کے عدالت میں پیشی کے حوالے سے ایک بہت بڑا جو ہے وہ ہم نے ڈراما دیکھا عدالت ان کا انتظار کرتی رہی آخر وہ عدالت میں پیش ہوئے اور انہیں زمانت ملی کیا لگتا ہے آپ کو کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ واقعی ایک law abiding citizen ہیں جو وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں یا ہم ایک نہیں دو پاکستان میں جی رہے ہیں جہاں عدالت انتظار کرتی رہتی ہے ایک ملزم کو بار بار چانس دیتی رہتی ہے کہ وہ آ کے پیش ہو اور کسی طرح سے پیش ہو جائے تاکہ حجت تمام ہو جائے انٹرسٹنگ سوال ہے آپ کا میرا خیال ہے کہ جو مجھے سمجھ جائی ہے تھوڑا سا وہ جو ہمارے پی ٹی اے کے کال عارف امید بٹی کی شادی تھی تو خاصے نون جو پی ٹی اے کے فیشز ہیں ان کی بیٹی کی شادی تھی آپ نے عارف امید بٹی کی شادی کہہ دیا لوگ کچھ اور سمجھ لیں گے ان کی بیٹی کی شادی تھی بھائی تو میں وہ سوالے سے تھوڑا انشائل لیتا ہے تو مجھے لگا کہ خان صاحب کا دو تین چیزیں ان کی پرسنیلٹی میں جو مجھے نظر آئی ہیں ایک تو وہ پتہ نہیں ہم لوگ جو وی لاغ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے وہ ریلی وی لاغ ضرور کرتے ہیں میڈیا سے انٹریکشن لازمی ہے ان کا دوسرا میرا حال ہے یہ جو اس طرح یہ جو چیزیں کرتے ہیں یہ میری یہ میری بلکل اہمی ایک فیلنگ ہے ان کے کوئی ذہن میں ہے کہ that is a very good way to attract میڈیا ہم میڈیا attention میں رہتے ہیں کیونکہ ریشنل تو بلکل نہیں نا کیونکہ میرے اپنا کل ان کا بڑے ایک پارٹی کے بڑے اہم بندے تھے میں نے ان سے پوچھا اور ان کہاں کل دو بجے ہم جا رہے ہیں تو i was sure کہ ہاں سب چلے جائیں گے اور دوسرا جو ان کی زمانتی وہ بڑی ایک simple چیز ہے پاکستانی law میں آپ نے basically یہ عدالت کو کہنا کہ بھائی میں اسلام آباد court میں جا رہا ہوں تو آپ مجھے guarantee دے دیں کہ میرے سفر کے درمیان میں گرفتان نہیں ہوگا مطلب یہ جو legal expert لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی بھی case کا بھی deny نہیں ہوا کوئی بھی ملزم مجرم عدالت میں چلا جائے تو میرا خیال ہے کہ میں اس rational سے سمجھوں اس ساری چیز کو اگر میرے پاس information ہے تو خان صاحب کے پاس بھی ہے تو میرا حال ہے شاید کہیں نہ کہیں ہیں کہ آپ میڈیا کی جو تین چار گھنٹے کی وہ جو excitement ہے کہ جی ان کو notice ہو گیا تو ہی نے عدالت ہونے لگی ہے پھر وہ جو آپ لوگ تو ہم سے چھوٹے ہیں نا ہماری filmوں میں اکثر ہوا کرتا تھا کہ ایک جاج تھا وہ اپنا نے لندے تھا کوڑ پایا نظیب وینکی جی انکل آگے نا تو انہیں کہنا کہ میں نے ملزم فلاں فلاں کو پاکستانی زیرے دفاع تین سو دو عمر سزائے موت دیں اس نے کہا نا لی ایک دن دروازہ کھٹ گیا تھا ٹھہرئے ٹھہرئے ڈاڑ سجاج صاحب ٹھہرئے میں ویلن ہوں ہم میں اینڈ میں مسلمان ہو گیا میں سج بتاؤں گا تو وہ مجھے لگا کہ بلکل ہاں سب وہ کام کرتے ہیں ساری فلم چلتی تھے میں آگے آگیا پا جی میں آگیا ابھی ویسے ابھی لیٹ آئے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے میری فیلنگ ہے کہ یہ میڈیا ان کا جو محبت ہے نا جو لاو فیر ان کا جو میڈیا سے اس کے لیے وہ چار چر پانچ میں گھنے ٹی وی میں رہتے ہیں تو اس کو دیکھنے کا ایک اور بھی طریقہ ہے ہم 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 بہت چھوٹے تھے ہم سے پہلے کی بات ہے جب بوٹو صاحب کی فانسی ہوئی اور ہم نے یہ دیکھا کہ جی ہو کا عالم تھا چند لوگ بھی کٹھے نہیں ہوئے ان کے جنازے پر اجازت بھی نہیں دی گئی اور لوگ خوف زدہ ہو گئے اس کے بعد خیر جو کچھ بھی ہوا اب ان کی جماعت نے جس طرح سے بھی ریزسٹنس کی پھر حال ہی میں جب نواز شریف صاحب کو نکالا گیا تو خاجہ آصب صاحب کا ایک بڑا بیان چلتا رہا جس میں انہوں نے کہا کہ ان کی پیشی پر تو سو لوگ بھی کٹھے نہیں ہوتے تھے تو ہم کیا کریں تو کیا یہاں پہ آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی نے ان دونوں جماعتوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے نہ صرف سوشل میڈیا ایکٹوزم میں بلکہ اب ان کی آن گراؤنڈ پریزنس بھی نظر آ رہی ہے اور اس پاور پولیٹکس کا بڑا انفلوئنس ہوتا ہے ہماری سیاست میں میرے حال یہ بڑا ایک ڈیبیٹیبل قویشن ہے کیونکہ ہم تینوں ہی میڈیا کے سٹوڈنٹ ہیں مطلب تھوڑا آپ چربیو میرے حال یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو آج کی جنریشن ہے جو ٹین ایجر ہے یہ ان کو بڑا ایک زہم ہے میں مطلب کوئی لڑائی نہیں کر رہا کہ ہماری ایج بہتر ہے وہ کہتے ہیں جی کہ بڑا دور بدل گیا آئی ٹی آگیا اب یہ ہو گیا وہ ہو گیا دیکھے نا کہ ہمارا عمران ریاض خان ہے وہ جناب وہ آپ کو رات کو ساڑھے یارہ وجہ ٹوئیٹ کرتا ہے پہنچو پہنچو وہ لہجلے جی خان جائیں نوٹور پہ جی بس آگئے جی تو ہم وہاں بھی لوگ پہنچتے ہیں جی آگے لڑو پیٹھی ہیں لکھاتے ہیں وہ اپنا گانی شاہ نے بھی گاتے ہیں تھوڑی گرمی شنگ بھی کرتے ہیں تو وہ ایک پارٹی ایک ایک پارٹی کلچر ایک انٹرٹیننگ کلچر اور پاکستانی سٹیٹ جی مطلب ہلاکوں ہاں سٹیٹ ہی ہے وہ تو بڑی ابھی ابھی ٹیسٹ ہونے مطلب میرے ایک چھوٹا سے آپ سے سوال میں دونوں سے کرتا ہوں جو مجھے بڑا نائک کر رہا ہے مجھے مجھے لگتا ہے کہ اللہ کرے میں غلط ثابت ہو مطلب اگر ایک بندے سے آپ محبت کرتے ہو وہ بڑا ایک لیڈر ہو بڑا پاپلر ہو اس پہ مجھے کوئی شک نہیں ہیس دا موس پاپلر مین ہو میری رائے میں اگر پاکستان میں کہیں بھی الیکشن ہوگا ہیس دا بیرر پاکستان کو وہ چھوڑتا نہیں مگر یار ایک آدمی کو گولیاں لگ گئی اس نے جان کر اس دے دیا مجھے اویس ایک بندہ نے پاکستان میں نظر آیا جس نے یہ پروٹیس کیا ہو کہ یار اس کی ایف ای ایر کیوں نہیں آپ لانج کر رہے ہیں مجھے یہ بتا دو ایم بون ان دس سٹی لہور ہمارے یہاں تو یار مطلب اسی دے ہو کوئی ایس پی نے آئی ہے نا نا کسی ستھانے دان نے کسی بندے نو پھڑھن تے اسی ہو دی انہوں تو نا چھلڑ ماننا انہیں اتر تک نا دی ٹوپی لا دینی ہو دی سوٹی کو آ دی نہیں انہیں یہ جھکتا لانی انہوں نے انہیں بندہ چھڑ کے نا چھڑا آیا سرپرائز کے پانچ گھنٹے فواز جہدری کو پولیس لے کے نا پورے لہور کی شہر کر آتی رہی ہے اور جائی صاحب کہتے رہے ہیں جی بندہ کتے بندہ کتے یار ایک ہزار بندہ نہیں کھڑا ہوا فواز کے لیے کہ یار اس کو روکو کون اس کو کہاں لے کے جا رہا ہے آہ شیخ رشید دیکھ لیں پھر جو سواتی کے ساتھ جو تشدد ہوا ہے جو فواز کے ساتھ تشدد ہوا ہے میں بلکل ڈان پولیٹیکل بات کروں دنیا کی کوئی سیولیزیشن ٹرولنڈ نہیں کر سکتی ایک ساتھ where is the reaction ہم مطلب یار مطلب اپنا وہ انا سیانہ بالے اپنا شباز گل وہ طریقے طریقے سے تم لوگوں کو چکر دے رہا کہ کاکہ انڈالنہ پیج نا دیکھو میں بڑے چھتر پیجے میڈل کلاس میں امریکہ تو آیا نا وہ امران کو کیسا مددار بیسے ہی دے رہا کہ یار اور میرے پارے وارکار نہیں تو دیکھو میں امریکیوں کو جا کے بتاؤں گا بڑی کوٹو پئی ہے بڑی کوٹو پئی ہے کوئی مجھے لفٹ نہیں کسی نہیں کہے میں جو آپ سے سوال کر رہا ہوں مجھے آپ کو میں نے اتنا evidence دیا where is the reaction تو اگر آپ نے revolution سمجھتے ہیں اور اگر آپ کا خیال ہے دو نہیں تو ایک پاکستان بنانا ہے اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ نے democracy لے کیا نہیں ہے اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ نے انصاف لے کیا اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ نے سیونٹی سری کا constitution کو صحیح کرنا ہے اگر آپ کا خیال ہے کہ fair or free election ہو اگر آپ کا خیال ہے کہ ایک ایسا پاکستانا جو citizen کی respect ہو تو پاہ جی پھر ہو facebook تو youtube تو ان لگے تھے دنیا دے جنت بن جائے تو ابھی میں سارا میرا big question ہے اور میرا big doubt ہے کہ اگر خان کو گرفتار جب ہوا جب test ہوگا نا political my according to my understanding there is a different between likeness and dealing with the person state. پاہ جی پنجاب پولیس کے بارے میں تو ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ وہ باقی جو صوبے تھے نا جو sub continent کے وہاں پہ کسی بندے کو اکل کی بات سمجھا رہی ہوتی تھی تو اس کو کہا جاتا تھا کہ پاہی فرسیتاں پنجاب پولیس کے والے کرتا گیا تو وہاں رہانہ سنالہ بھی بیٹھا ہے اور پنجاب پولیس بھی ہے تو میرا خیال کہ یہ کئی کام گھڑ بڑھنا ہو جائے کیا فیس بک پر اس سے پہلے جس طرح جنرل مشہرہ بڑا فیس بک پڑھ کے آ گیا تھا کراچی میں کہ میرے اتنے فالوئر ہیں اتنے فالوئر ہیں وہ دے تجھے اپنا فیس بک تے لہا دیو کہ میں ایک ایسی بلی کو جانتا ہوں جو چوبے کو چھپ چھپ سے پیار کرتی ہے تین میلین لائکز آئی اندھی ہیں دوسری جاوید صاحب یہ آپ نے بھی بڑی سیاسی تاریخ دیکھی ہے پاکستان کی کور بھی کی ہے آج کل بھی کہہ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو جوش و جذبہ ہے لوگوں کا وہ صرف سوشل میڈیا تک محدود ہے یا یہ جو ہمیں لوگ سڑکوں پر نہیں نظر آتے اس میں کوئی حکومت کی حکمت عملی ہے کہ وہ انہیں جو ہے وہ گرفتاری کا خوف ہے وہ انہیں دور رکھنے میں کامیاب ہوئے ہیں کیا چل رہا ہے؟ بہت شکریہ ویسے موجودہ جو صورتحال جو چل رہی ہے سوشل میڈیا پر ایسے لگتا ہے کہ تھرڈ ورڈ وار جو ہونی ہے وہ سوشل میڈیا پر یہ میں تو ابھی یہ اخلاقی آئی ملک صاحب بات کر رہتے اخلاقی تربیت صاحب اور پنجاب پولیس کا انہوں نے ذکر کیا میں ان سے ضرور پوچھوں گا یہ آج جو ہمارے ہاں جو یہ جس طریقے سے زمانت ہوئی ہے اور زمانت کی کس چیز کی ہوئی ہے کہ رہائی ملنے سے ریلیٹڈ کہ مجھے اجازت ہو مجھے پکڑا نہ جائے اور دوسری طرف یہ جیل بھرو تحریک چل رہی ہے وہ کیا ایک لفظ بڑا استعمال کیا جاتا ہے ایک فکرہ کیا یہ کھلا تازاد نہیں جیل بھرو تحریک کا بھی یہی موجودہ حکومت ہی کہہ رہی ہے موجودہ جو پارٹی ہے جس کے خود یہ چیئرمین ہے عمران خان صاحب اور اسی کی وہ زمانت لے کے خود اس سے دور بھاگ رہے ہیں ساتھ اتنی عوام بھی ساتھ تھی کہ کہیں یہ بھی ڈر تھا نا ایک فیر یہ بھی ساتھ چل رہا تھا کہ ان کو پکڑ نہ لیا جائے ملک صاحب یہ ہمیں ذرا سمجھائیں ہمیں تو نہیں سمجھا رہی کہ ایک طرف خود زمانت لینا اور کارکنوں کو یہ کہہ دینا کہ آپ ذرا جاؤ جیل بھرو تحریک کو میری کامیاب کرو اور آگے پھر آپ نے خود ہی ذکر کیا کہ پنجاب پولیس ہے پنجاب پولیس اسے کیسے ان کو منتشر کرے گی یا ان کے ساتھ ہی ان کی یہ کمپین یا مومنٹ کامیاب ہوگی بڑا بڑا ایک خوبصورت آپ نے پوائنٹ شیڑا ہے اور میں شور تھا کہ اس پہ ہم بات کریں گے دیکھیں آہ خان نے جو کام کیا اس نے بڑی سمپل سٹی رکھیا اس نے پاکستان کی پاپولیشن دیکھیا کہ چوبیس سے کو تیس لاکھ ووٹر ایڈ ہو رہا ہے سمپل ایک کلکولیشن کیا ہے اور اس میں وہ جو وہ جو اس نے تربیت نہیں کی ایک پولیٹیکل مچورٹی نہیں ہے ڈیبیٹ نہیں ہے مثلا دیکھیں نا کہ آہ مطلب آپ ابھی خان سے پوچھ لیں کہ وہ سارا کرٹیسزم کر دے اس کو ایک سوال دے دو کہ یا تم نے تو پانچ سیکٹری فینانس بدلے تھے بھائی تو یہ کس چکر میں تم آ کے کیا کروگے ہاں اس اون ریکنڈ کے یہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے مطلب کوئی پولیسی کو گائیڈ لائن کو چیز کا فرق کوئی کبھی آپ نے سوال سونا ہے بس یہ ہوتا ہے اب آپ دیکھوں کہ مجھے سوال کر دی ہے کہ خان کی جو مجھے سمجھا رہی ہے میں اس پہ دو سو فیصد کرمنٹ سو is the most popular میں ہے مگر مجھے یہی ڈار ہے کہ عمران کا جو failure ہوگا نا وہ price آپ نے میں نے دینی ہے وہ پوچھے کس طرح کیونکہ عمران کی جو جو political maturity ہے نا جو ایک جو ایک ایک political party میں ideological development کرتے وہ نہیں ہے میں آپ کو اس طرح سمجھاؤں گا اپنے ایک سوائے سے جب بھٹو کی حکومت گی تو i was fifteen sixteen years old تو بھٹو نے ایک عام آدمی کو سندوت ان چیزیں ہمیں سمجھا دی باتوں باتوں میں مثلا جس کو ہم political شعور کہتے ہیں وہ یہ تھا کہ روٹی کا بڑا مقان تمہارا رائٹ ہے پھر بھٹو نے تھوڑا تھوڑا اس طرح عام بندے کو عام جیسے نلائق کو بھی سمجھا دی ہم پر لوگوں کو بھی کہ یہ جو یہ ریاست ہے نہیں یہ تمہاری خدمت کے لیے ہے آپ میں نے اپنی ساٹھ سالہ زندگی میں اس سے خوبصورت political word نہیں سنا کوئی concept نہیں سنا طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اور اتنی آپ ساری west کی civilization پڑھ لیں ڈیموکریسی کی ایک لفظ میں اس نے جان نکال دی خان is a vague man خان میں نے آج تک کوئی پانچ گھنٹے کوئی خان کی زندگی میں میں نہیں دیکھے وہ consistent ہو مطلب بلکہ مجھے اتنا normal لگتا ہے کہ مجھے پتہ ہوتا ہے بارہ ونے انہیں کیا پائیں گھنٹ وہ اتنا consistent ہے اس سے جو چیز ثابت ہو رہی ہے اس سے ثابت ہی ہو رہی ہے کہ بعد ذرا اور مشکل میں کروں آپ کے ساتھ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان politically collapsed society ہے اس میں message ہی کوئی نہیں ہے leadership ہے ہی کوئی نہیں لوگ اتنے زیادہ تنگ تھے اس میڈیا پہ جن کا ملک ہے انہوں نے اتنی ایک گردان چلائی زرداری چور نواشی چور صبح شام کھانے سے پہلے کھانے کے بعد زرداری چور نواشی چور زرداری چور نواشی چور اس میں کجیب ایک بندہ آیا وہ کہتا ہے جناب انصار بھی ہو جائے گا میں ریاست مدینہ بھی بنا دوں گا تو وہ دعا میں بھی قرار ہے وہاں میں ویا بھی کر رہا ہے مطلب مجھے آج تک یہ نہیں سمجھ جائے اس party کی یا ان لوگوں کی morality کی کہ یار مطلب میں خود امریکہ میں رہا ہوں میں مطلب کافی اللہ کا شکر ہے گوما شما مگر میں نے دنیا میں ایسی کوئی morality نہیں دیکھی کہ آپ کسی جگہ جائیں آپ دعا کر رہے کے لیے جائیں وہاں شادی کر لیں کسی نے بات ہی نہیں کہ یار ایک social norms ہوتی ہیں graces ہوتی ہیں مطلب میری سمجھ سے باہر ہے کہ آپ دناغ لے کے وہاں پہ پہنچے ہو میں دوزار چودہ میں آپ پورے پاکستان کو ایک نئے وین کے جا رہے ہیں ویچو وین کے پتہ لگا بھی اوگرے امحان دینا پتہ نہیں لگا طلاق بھی ہوگی سب میں جو point آپ کو دینا چاہوں وہ ایک وہ کئی message ہے ہی نہیں ہے political message ہی کوئی نہیں ہے اور مجھے یہی ڈار ہے اب میں آپ کے پہلے سوال کی طرف آ رہے ہیں یہی مجھے پتا ہے کہ جو رانہ سناؤلا ٹائپ جیسے جو سیانے گاک لوگ ہیں وہ اس کو تھکا رہے ہیں اس کو پگڑ نہیں رہے روز اس کو stress دے رہے ہیں روز stress دے رہے ہیں تاں کہ یہ اتنا کر کر کے پریس سے بول بول کے کر کر کے کر کر کے یہ تھک جائے تو مجھے ڈار یہ کہ یہ اگر اگر اس کو گرفتار کرتے ہیں تو یہ مشرف to اگر ثابت ہو گیا یہ social media تھا سارا تو پاکستان کا ایک بہت بڑی ایک abortion ہو جائے گی پاکستان میں جو یوت ہے وہ بڑی سیکلوجیکلی اگر ہی تو اسی پاگل پاکستان بنایا ہے جو پجاس فیصد صحیح ہے وہ بھی پاگل ہو جائے گی میں بڑا سیریس بات کرو پاکستان کینیٹ افورڈی مرانز فیلیر کیونکہ اتنی بڑی عبادی نے اس سے اپنا دل لگا لی ہے اسے وی ان جوڑی ہے تو آئی ایم افریڈ آف خان کے خان کوئی شاید سمجھ ہی نہیں ہے کہ یار تمہیں دنیا کی پانچویں بڑی population کی بہت بڑی majority تمہارے ساتھ ہے تھوڑا کوئی وی ان لے کے ہو کوئی plan لے کے ہو تو وہ ہر وقت مطلب میرا خیال ہے پوری دنیا کے جتنے آہ لیڈرز ہیں وہ انہوں نے جتنا ایک مہینے میں میڈیا کا استعمال کی ہوگا ہاں کر لی کر لی کر لی ان سے اوپر ہوگا آپ دیکھیں نا کتے ہوگا یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے آہ کیونکہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہم ہی ہوتے ہیں وہ آپ کی قابلیت کو اور سٹیٹ کرتے ہیں جو مخالفین ہوتے ہیں وہ انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں لیکن اب ہمارے یہاں جو political situation اس طرح اس وقت ہے جس کا طرف آپ نے اشارہ کیا اگر خان صاحب کی ایسا یہ بات کریں ان کے حامیوں سے کہ جو ان کے پاس کوئی معاشی policy نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی باقیوں کے پاس خونسہ ہے اگر ان کے morality کی بات کی جائے ان کی سیاست جن ground پر کھڑی ہے اس کی بات کی جائے فوج کے ساتھ ان کے جو affairs چلتے رہے ہیں اس کی بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جی باقی بھی تو یہی کرتے رہے ہیں یہاں ہر جماعت کے پاس جو ہے وہ justification یہ ہے کہ ہم نے کیا تو کیا برا کیا دوسرے بھی تو یہی کرتے ہیں تو اس میں پھر کیا کرے عوام کیا کرے نہیں دیکھیں نا عوام پہ بعد میں آتے نا اگر آپ تھوڑا سا اللہ کا شکر ہے کہ پاکستانی لوگوں کی memory نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس ریاستہ نے ان کو ایک بڑی اچھی چیز سکھائی ہے پچھتر سال سے سوچنا نہیں ہے دماغ کا استعمال نہیں کرنا خدا نہ کرے خدا نہ کرے اگر یہ دماغ کا استعمال کرنا شروع کرتے ہیں یہ تو پاگل ہو جائیں گے چھے مینے پہلے اس نے باجوے کوئی کہا تھا extension لے لو یار تم election کرا کے جاؤ مطلب میں مطلب میری سمجھ سے باہر ہے کہ یار یہ مطلب where we are living تو میں میں اقترم کوئی نواز اور شرداری کی تعریف نہیں کر رہا میں آپ کو دل سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو امران کی ضرورت ہے یہ بہت بڑی ایک political force ہے اس کو اس flaw سے نکلنا چاہیے اس کو plan کے ساتھ آنا چاہیے اس کو ایک concrete plan اس کے سامنے ہونا ہے مثلا جب آپ کہہ رہے ہیں جی کہ آئی ایم ایف کی طرف جائیں موعدہ کریں تو کاکا فی تیرے اور اس سے اگراد میں کیا فرق ہے where you are different مجھے نہیں آج تک پتا چلا آپ وہ اصد کو لے گئے تھے بہت بڑا آپ کے پاس سونے کا ایک مزائل تھا وہ آپ کا نا چلا پھر آپ ہی آئی ایم ایف کے پاس گئے آپ نے پہلے تو خودکشی کرنی تھی پھر آپ نے خودکشی نہیں کی اور آپ نے کہا نہیں نہیں میں اخلاقی تو اور پہ آئی ایم سے پیسے لے لی تو تو کہنے کا مطلب ہے پانچ آپ نے secretary بدلے finance چودہ assistant commissioner بکھر میں بدلے ہیں ساڑھے تین سال میں ساتھ آئی جی پنجاب کے بدلے ہیں what I am trying to sell you ایک چیز بالکل آپ میں پتا چالی کہ consistently up inconsistent to manage the fifth largest population on the earth جس کے پاس ہوا ہے کیاس کے کچھ ریاں social کیاس political کیاس economic کیاس psychological کیاس مطلب اس پہ آپ کی preparation کیا ہے اور مجھے آپ بتا دیں جو بندہ اتنا میڈیا کو time دے رہا ہے وہ پارٹی کو time کب دیتا ہو گئے یہ سوال میرا آپ سے بتایا جی جاوید صاحب یہ مشکل سوالوں کے جواب آج جاوید صاحب نے دے رہا ہم یہاں کیسا تانپس آیا تو ملک صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ party کو time ہی دیتے party والے جناب ان کی باتوں کو لے کے وہ اگلے اگلے آپ کے پنجاب اسمبلی اور خیبر پتون خواہ اسمبلی کا ان کے صدر صاحب ہیں جو جو ویسے تو ان کا کردار تو neutral بنتا ہے لیکن انہوں نے تو نو تاریخ کا اعلان کر دی ہے انہوں نے کہا کہ کوئی مشاورت وغیرہ اگر نہیں کرتا میرے ذات الیکشن کمیشن آف پاکستان تو میں خود ہی نوز کر دیتا ہوں انہوں نے جو article 57 کا ترجمہ کر دیا اس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ میری مشاورت ان سے ہو چکی ہے یہ مشاورت کیا ہوئی ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر میرے ساتھ وہ کہتا ہے میں نے آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کرنی میں نے ملاقات نہیں کرنی گو کہ اس نے اندیا دے دیا ڈائی سینٹنگ نوٹ دے دیا اس ڈائی سینٹنگ نوٹ کا مطلب یہ ہے کہ کہ وہ میرے ساتھ انگیج ہوا ہے تاہم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اناؤنس کر سکتا ہوں کہ ان دو صوبوں کے اندر الیکشن ہونے چاہیے اب مجھے یہ بتائیں میں دوبارہ آپ سے یہ question کروں گا اس کے اوپر خاجہ عاصف صاحب بڑے بڑک اٹھے تارر صاحب نے بھی بات کی اسمبلی کے اندر وہ dominate ہو گیا منی بجٹ جس کے اوپر جو آج پاس ہوا ہے یہ والا issue اس کے اوپر dominate کر گیا خاجہ عاصف صاحب کہتے ہیں کہ ایک تو انہوں نے بڑا سخت جملہ استعمال کیا وہ کہتے ہیں کہ ایک تو بڑی سیڈ پر اگر کوئی چھوٹا بندہ آ جائے تو بڑی نائنصافی ہوتی ہے وہ یہ بات کہہ گئے ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ایک تو ہم reserve رکھتے ہیں ہم کسی بھی وقت اس کے اوپر کوئی نہ کوئی action لے سکتے ہیں کوئی نہ کوئی راہ نکال سکتے ہیں آئینی ان کا اشارہ محافظے کی طرف تھا صدر کے محافظے کی طرف میں آپ سے ضرور پوچھوں گا محافظہ یہ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے ویسے آپ بہت پرشان لگ رہے تھے حکومت والے وہ پریشان ہو گئے مگر دیکھیں نا اس میں اصل میں جو جو میں اصل بات بات میں کر دوں مجھے یہ بتائیں کہ جب مطلب پاکستان کا آئین نبے دن میں election کہتا ہے یہ ہونے چاہیے مگر اس نظام کو آپ دونوں بھی میری طرح سمجھتے ہیں آپ بھی یہ بتائیں کہ صدر صاحب کے اس لکھنے سے وہ اپنا فوج بھی آجے گی رینجر بھی آجے گی پولیس بھی پہنچے گی وزارت خزانہ پیسے دے دے گا عدالتوں نے کہا تھا عملہ دو وہ دے دیں گے سارا کچھ تو مطلب دیکھیں نا دونوں اچھا پھر یہ political wisdom کی بات ہے میرا خیال ہے کہ اگر پی ٹی آئی تھنڈی رہے election کی بجائے چھوٹی سی آپ کو پاکستان میں ریکارڈ تھرٹی نائن پرسن اس وقت مہنگائی کا ریٹ ہے آسان زبان میں بات کر رہا ہوں جو چیز سو رویہ کی ہے نا وہ اگلے مہینے میں ایک سو چالیس رویہ کی ہو جاتی ہے صرف دو سال میں پاکستان میں مہنگائی سکسٹی پرسن ہوئی ہے عمران حان اگر تین سال کا بھی ہو تو اس یہ ایک ideal conditions ہیں کسی بھی opposition کے لیے مگر خان نے ہر space جو ہے نا لڑائی میں ڈال دی ہے کبھی گرفتار ہو رہا ہے پکڑ گیا ہے کوئی وہاں پہ انہوں نے ٹیکس لگائے تو یہاں کیم ہو رہا ہے مطلب آپ کو ضرورہ collection ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا میرا point سمجھیں یار یہ لوگ بڑے گاہ کے نون والے میں مطلب تھوڑا بہت میرا experience سے ان کے لیے تو یہ لٹری ہے کہ اس طرح کا صدر اس طرح کے بیان اس طرح کے شیخ رشید کہ وہ بیان دے یہ چلے جائے آپ ساری قوم کو non issues پہ لے کے چلیں گے پاکستان کا یہ issues ہے اگر اس پہ ہم چلے جائیں مطلب آپ دیکھیں دونوں آپ سمجھ دا لوگ ہیں مجھے یاد دنیا کا ایک بندہ نہیں ملا جو یہ بات بتا ہے پاکستان کا مسئلہ آئی ایم ایف نہیں ہے پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک سو ڈالر دنیا سے لیتے ہیں اپنے مرد بیج گیا جس طرح ایو ایس بھی پی جگہ میں سو ڈالر رہ گی تو تمہارے بھی تین تیس بلین ڈالر لگا کے سو ڈالر میرے پاس آتے ہیں اور مجھے دنیا سے چیزیں خریدنے کے لیے دو سو بیس ڈالر چاہیے یہ ڈالروں کی کمی ہے جس کو ہم بیلوڈ کہتے ہیں تیس دفعہ جا جو کسی ایک بندے نہیں کہا یار اور ڈالروں کی کمی کیوں اس کی دو وجہ ہے ہم دنیا کے لیے کوئی چیز نہیں بنا پا رہے جس سے ہم ڈالر کمالیں اور دنیا سے ہم ہر چیز خریدنے میں مجھوونہ جو ڈالر میں آتی ہے کوئی اس پہ بات ہی نہیں کہا رہا اور عمران سے اچھی فیور حکومت کو ان کے عورد ہو سکتی ہے کہ آپ کنفرٹیشنل ایشیوز میں نے جیسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا پولٹیکلی پاکستان کو عمران کی ہیرو کی بہت ضرورت ہے اگر عمران ایشیوز بیس پولٹکس میں لے ہے کھڑا رہے اسی پہ رہے نبے دن میں مگر یہ جس طرح آج صبح تھا اس کو پتا تھا میرے جیسے بندے کو پتا ہے کہ دالت نہیں روک سکتی آپ یہ آج گئے ہیں کہ جنا میں نے اسلام آباد جانا ہے تو آپ مجھے راستہ دیں دیں تو دو وجہ جا ہی ستنالگالموں کا پریس کونفرنس کرنی ہے ہمیں گائی پہ کرو گورنرس پہ کرو دس ہزار چیزیں آپ دیکھیں جو زیادتی ہو رہی ہے سیاست کا کیا ہے سجنہ محفلس ہے تیرے لیسے جائیے سیاست کا محفل عام آدمی ہے عمران نے اپنی ساری پاپولارٹی میں لا کے بھی عام آدمی بیچ میں آئی نہیں رہا یہی میرا کوئیسٹن ہے اسی لیے میں ڈا رہا ہوں کہ عمران کا جو جو سیکس ہے یا پولیٹیکل جو ویو ہے اس کی مجھے کوئی نیچے اس کے مجھے ٹانگیں کم نظر آ رہی ہیں مجھے لگتا ہے کہ خدا نہ خاصتہ کوئی انہوں نے جو جو ان کا پلان ہے نون والوں کا اور حکومت کا وہ یہ کس کو تھکاتے جو تھکاتے جو پگڑنا نہیں ہے یہ کرو وہ کرو یہ کرو بینٹلی تھک جائیں لوگ اگزاست ہو جائیں میڈیا اگزاست ہو جائیں اور اگر آ تو ہم پھر ان کے آت آجیں گے تو انہوں نے کہا آپ کو معاف کرنے تو یہ تو ملک صاحب آپ نے بڑی ایک ڈزمل پکچر جو ہے وہ پیش کی ہے اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ کسی بہتری کی طرف نہیں جا رہے الیکشن بھلے ہو بھی جائیں لیکن جس سوچ کی طرف آپ کوئیٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ وہ ہماری سیاسی جماعتوں میں ہونی چاہیے ہمارے فیصلہ سازوں میں ہونی چاہیے نہ وہ خان صاحب کی جماعت میں ہے نہ کسی اور جماعت میں ہے نہ ہماری اسٹیبلشمنٹ میں ہے ایک اعتماد کا فقدان ہے سب ایک دوسرے کی ٹانگیں کیچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ملک اس کے نتیجے میں سفر کر رہا ہے بارال دیکھتے ہیں کہ آئندہ چند دنوں میں یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں اس پر ہم بہتچیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے آج آہ یہیں بہتچیت ختم کرتے ہیں میرے دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ ہماری گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچے ہمارے مہمانوں سے بھی آپ کے ملاقات ہوتی رہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے بھی ضرور آگاہ کیا کریں آپ سب کا بہت بہت شکریہ